رازانی جائپور نگر نگم کارکارنی کی بیٹھک سے پورو نگم کرمچاریوں نے ہنگامہ کیا زوران کرمچاریوں نے نگم کمیشنر کے خلاف ناربازی کی اور اسی کی بیٹھک پر کرمچاریوں کے حیطوں پر دھیان نہیں دینے کا عورب لگایا زوران کرمچاری نیتا کومل یادو نے کہا کہ کرمچاریوں کے انکمپا نیوکتی نیلم بن میڈی کلم سہید درجوں پرستاؤں تیار ہو کر پینڈنگ پڑے ہیں لیکن ان پرستاؤں کو کارکارنی کی بیٹھک میں شابل نہیں کیا گیا کرمچاری نیتا پرپاٹ شربا نے کہا کہ کرمچاریوں کی مانگو کو نگم پرشاسن اگم بھڑتا سے نہیں لیا تو کرمچاری جلدی کوئی سخت قدم اٹھائیں گے اس کا ذمہ دار سویم نگم پرشاسن ہوگا حالکہ کرمچاریوں کا ہنگامہ مہاپور سے آشواسن ملنے کے بعد شانت ہو گیا بلکل جب پرشاسن پرشاسنی کا دیکھاری جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چکر میں کرمچاری سفر کر رہے ہیں تو پھر پرشاسن کیا دیکھ رہا ہے وہ کس اس پہ کام کر رہے ہیں جب کرمچاری ہیتوں میں وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اتنے ٹائم بعد ایسی کی مٹنگ ہو رہی ہے جس میں سواسو پرکرن کرمچاریوں کے استائی کرنے ہیں مرتک آسری تھا دو دو سال سے بیچارے جس کے گھر میں مرتی ہو گئی وہ اس کے نوکری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اگر وہ بیچار نہیں کر سکتے آیت مہدے تو پھر اسی لیے ہم نے شکایج کریے کہ ایسے ادھیکاری اگر کام جو نہیں کرنا چاہتے کرمچاری تو میں ان کو واپس اپنے جاں بھی جانا کریں